موسیقی موسیقی میں اس وقت سولجر بزار کے اندر موجود ہوں یہ سولجر بزار گارڈن ایسٹ کہلاتا ہے اور پاکستان کا جو ہے اوش علاقہ تھا اور یہاں اس وقت آپ کو کیمرہ من نے دکھایا ہوگا اور کیمرہ من کو کونگر کے پہلے دکھائے کہ یہاں یہ کیا حالت ہے اور کیا روڈ کس چیز کا منظر پیش کر رہا ہے یہ تو اس طرح تو کوئی مضافاتی علاقہ بھی نہیں ہوتا جہاں پر روڈ ٹوٹے ہو سیوریس کا پانی بہ رہا ہو اور لوگوں کے لئے مشکلات کا ساملہ ہو یہاں اس وقت یہاں پر جو ہے فاطمی جو ہے وہ بلڈ ٹرانسلیشن جو ہے وہ بے تھیلسینیا کے بچوں کا جو ہے وہ ٹرانسل کرنے کا بلڈ جو ہے وہ یہاں کیم ہے اور فاطمی وہ ادارہ ہے جو پاکستان میں سب سے پہلا ادارہ تھا جو تھیلسینیا کے بچوں کو بلڈ فرام کرتا تھا لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں اس حسنل پیٹل کے ساتھ یہ سارا سیوریس کا پانی اور لوگوں کے کیا مشکلات ہیں لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ ریحشی ہیں یہاں سے جی السلام علیکم بھائیہ یہ پچھلے پانچ سال سے حال حصہ ہے یہ نہ کہ حال کے بارش میں یہ ہوا ہے حال کے بارش سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے پچھلے پانچ سال سے یہ روڈ توٹ پھوٹ ہو رہی ہے آئے دین یا مرمت ہوتی رہتی ہے اس کی اور کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا ہے پہلے یہاں پہ نازم جیوہ صاحب ہوتے تھے مرہوم وہ ہر چھے ماہ میں ایک سرکاری بندہ بھولاتے تھے جس کی آڑ میں یہ روڈ اے ون اپ ڈیٹ رہتا تھا اب یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں نہ کوئی ایڈمیسٹریشن ہے یہاں پہ معلوم کر رہا ہے کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے ریسیڈنٹس لوگ بھاگ دوڑ کرتے ہیں یہ ہمارے سلیم بھائی ہے یہ ہمارے بھائی لوگ ہیں یہ ہماری بہت مدد کر دیتے ہیں جب کبھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے لیکن آپ حال لگ دیکھیں یہ بچے جو ہے اسکول سے آتے ہیں کیا حال ہوتا ہوگا عورتے لیڈیز بچے شام جب پریئرز کے لیے جاتے ہیں جماعت خانہ ہمارے ہاں پہ یا ملک کمیونٹی والے ہیں کسی کو کوئی فیلنگز نہیں ہے گورمنٹ ڈپارٹمنٹ سے یا کسی اور کنسن ڈپارٹمنٹ سے اور یہ بھی پتائیے زیادہ یہ کچھرے کے دبے جو ہے وہ فیلڈ ہو جاتے ہیں اس کو صحیح طرح سے یعنی کہ کچھوڑا تو چاہا ڈبا ہونے کے بعد بھی نیچے گیرا ہواتا ہے یہ سکسیسفل نہیں ہے ان کی سکیم اسے بہتر یہ تھا کہ وہ کچھراکنڈی پر ہیو یہ کیا ہر گھر کے آنگن میں کچھا کنڈی بن گئی ہے اس ڈبو کی وجہ سے آپ نے یہ کہنے پانچ سال سے ہے تو یہاں پہ کونسلر بھی ہے چیئرمن بھی ہے پھر اس کے بعد بلدیا آپ کا ایسٹ کا علاقہ لگتا ہے بلدیا اور ڈی ایم سیز ہے پھر میئر کراچی بھی ہے تو کیا آپ نے کسی کو درخواست دی کسی کو کہا بلکل ہم نے درخواست دی ہمارے یہاں پر گورو مندیر کے پاس ان کی ایک موٹا سیوریج بورڈ کی آفیس ہے اس پہ میرے نام پہ اور فادمید کے ایم سیوریج ان کے نام پہ آئے دین کمپلینٹ نوٹ کی گئی ہے آئے دین نو ایکشن آتے ہیں ونجی مارکت چلے جاتے ہیں پھر یہ حالت اور یہ خاص کر کے شام کے ٹائم ابھی تو آپ ڈیر ٹائم پہ آئے ہیں یہ دوپے کو چار بجے کے بعد یہ پورا یہ نہر ایک بن جاتی ہے یہ سٹریٹ پوری نہر بن جاتی ہے اور یہ اب میں دوبارہ کہہ رہا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں یہ بارش کی وجہ سے نہیں ہے یہ پیچھلے پانچ سال سے ہے یہ جب ہی تو یہ روڈ ٹوٹ گئے ہیں ایک بارش تو روڈ نہیں ٹوٹتا یہ پانچ سال کے آنا جانا ٹرافک آمد اغرفت ہو رہی ہے آگے جو راستہ بند کیا ہوا ہے تو ساری ہیوی ٹرافک بھی جو یہاں سے گزرتی ہے سولی وزار کا پورا علاقہ اور اسپیشلی جس گلی میں ہم کھریں یہ گلی اس کے لئے اگر آپ جنشید روڈ پہ بھی دیکھیں اور تمام علاقوں کے اندر ہم دیکھیں گے تو یہ مسائل اتنے زیادہ ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے اور یہ گلی تو خاص طور کے اوپر اتنی بڑی طریقے سے نظر انداز کی گئی ہے کہ دو ادار سولہ کے اندر یہاں پہ نئی پائپ لائن ڈالی گئی اس کے بعد میں گٹروں کے ڈکن کھلے چھوڑ دیئے گئے یہ گلی بند ہو گئی اس کے بعد پھر ساپ کی گئی سترہ ہیں اٹھارہ کے درمین پھر یہاں پہ روڈ ڈالا گیا بگر سیبریٹ کو کلیئر کیے گئے تھوڑے دنوں کے بعد پھر یہ روڈ بھی ٹوڑی ہے اور اس کے بعد میں سرک کا کیا حال ہے سیبریٹ کا پانی مسلسل بہہ رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی سوچنے والا نہیں کوئی سمجھنے والا نہیں ٹھیکے دار کو بلایا جائے جس نے دو ادار سولہ میں یہاں پہ سیبریٹ کی لائن ڈالی اس روڈ ڈالنے والے کو بلایا جائے جس نے دو ادار سترہ اڈارہ کے اندر یہاں پہ روڈ ڈالا ہے یہ کس طریقے سے کام ہو رہے ہیں کیا پبلک کا پیسہ ہے ہرام کا پیسہ ہے ایک تو اس طرح کہتے ہیں پبلک ٹیکس دیکھیں دوسری طرح پبلک ٹیکسوں کے یہ حالت ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ 100% وارٹر ان سیبریج بورکر ٹیکس جاتے ہیں جو 100% ٹیکس ایریا ہے اس کی یہ انہوں نے حالت کی ہوئی ہے کیا یہ انسانیت ہے شرم آنی چاہیے اسی کونسللشپ کو شرم آنی چاہیے اسی چیڈمنشپ کو شرم آنی چاہیے بلدیات کو شرم آنی چاہیے اسی منسللشپ کو بڑے افسوس کا مقام ہے اور ہمارے ہاں نہ کوئی علی زیدی صاحب آئے نہ علی زیدی صاحب کے دفتر سے کوئی نمائند آیا ہے نہ کوئی کسی پی ٹی آئی یا کسی ادارے سے ہمیں پچھنے نہیں آیا آج تک کہ آپ کو کیا تکلیف ہے جو اتنا محیم چل رہی ہے ٹی وی پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مینے میں یہ ہو جائے گا ہمارے پاس کوئی بندہ نہیں آیا ہے کوئی پچھنے نہیں آیا جبکہ کسی علاقے سے وہ الیکٹ ہوئے ہیں افسرہ نے وارٹرین سیورج کے سوائے پیلے کیری کے ان کے پاس اور کوئی کام نہیں بچا ہوا ہے جب پانی کا لینڈ ڈالنا ہے وہاں دو لاکھ روپے لے گے فلیٹ پر پانی کا لینڈ ڈال دے گے جہاں خریب کی جوپڑی پر لینڈ ڈالنے وہاں آ جائے گے بھائی کہ بند کر رکھا دوسری بات ہے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر وہ چاہے سکنگ مشین راٹنگ مشین لے کر آئے عارضی طور پر پانچ در ٹرک جو ہے نا نکال کے پانی کا نالے پر فیکتے ہیں نالہ بھی قریب ہے سالوں سال ہو جاتا ہے پانی جو ہے نا رکا رہتا ہے پبلک کو پریشانی ہوتی ہے یہ صورتی آل ہے آپ کے سامنے نہ کوئی پوچھنے والے کونسلوروں کے باوجود یہ آل ہے ہر گلی میں کونسلور موجود ہے لیکن بھائی میرے آپ کس لیے بنے ہو پبلک کے خدمت کرنے ہیں بنے تو آپ ادان میں کام کرو یہ صورتی آل ہے یہ حجی صاحب ہے یہ چلتے ہیں سبیل والی جگہ پر ہم وہاں کس نے دفعہ گئے کسی نے کوئی جواب ہی نہیں دیا ہم لوگوں نے کمپلین گئے کیا نام کا انکا وہاں پنچ در ٹرک ہے تو ہم ان کے پاس بھی گئے ہم نے کہا پانی ہوتا ہے ہم لوگ نماز پر لے جاتے ہیں ہمارے کپڑے خراب ہو چاہے گاڑیاں کچھیں کھڑوں دے جاتی ہیں ابھی ایک ریڈیس تھی ہیں ہم بیچاری وہ گھٹر کے نیچے آئے تو بلکل ہی گئے بیچاری اس کا بھی انتیکال ہو گیا گئے رہے ہیں کوئی پوچھ رہے والے ہی نہیں یہ دیکھا ہے یہ دیکھا ہے اتنا پریشان ہے ہم لوگ اس گلی سے اگر کوئی مسئلہ حل ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے بیٹا ہم کیا کرے آگے جا کرتے ہیں آپ باتا کیا کرے ہیں واقعی یہ جو صاحب کہہ رہے ہیں ان کے تمام باتوں میں حقیقت ہے جب آپ کے کانسلر دو نمبر طریقے سے آئیں گے بدنیتی پر آئیں گے تو پھر علاقے کا وہی حال ہوتا ہے ٹھیک ہے جہاں تک سلیم بھائی نے کہا کہ جی ایم پی اور ایم اے نے اس کے ذکر انہوں نے کیا تو جمال صدیقی صاحب جو اس علاقے کے پی ایس ون زیرو سکس کے ایم پی ہیں وہ پانچ مرتبہ ایسمبلی میں اس مسئلے کو اٹھا چکے ہیں لیکن بدقسمتی سے کراچی کو جو ہے وہ ایم کیو ایم بیپرس پارٹی ان لوگوں نے جس انداز سے اس کو تباہ کیا ہے جس انداز سے اس کا بیڑا گرک کیا ہے اپنے سیاسی مفادت حاصل کرنے کے لیے اور عوام کو جو ہے ان لوگوں نے پریشان کیا وہاں یہ آج سے نہیں یہ ان صاحب نے بتایا پانچ سال سے بلکل ایسا یہ پانچ سال سے اس سے پہلے آپ اس گلی پہ جائیں گے آپ کے فاتمید ہسپیٹل والی آج سے تین سال پہلے اٹھائی سال پہلے آپ دیکھیں گے کہ وہاں جو ہے گٹنوں تک پانی ہوتا تھا جس پہ پھر ہم نے اور جس میں سنیم بی نے اور میرا تعلق جو کہ پاکستان تیری کے انصاف سے ہے اس علاقے کا ذمہ دار بھی ہوں ہمارے شیرباس ہان نے اور ہم نے علاقے والوں نے مل کے جو پروٹسٹ کیا تو وہ تین دن کے اندر اندر یہ سیورش کا نظام درست ہوا اس کو تو خاص طور پہ ایک سیاسی بنا پر ٹارگٹ پہ اس علاقے کو لیا گیا ہے اور یہ جس علاقے میں آپ کھڑے ہیں ہنڈریٹ پرسنٹ ادھر میں دعویٰ کرتا ہوں دعویٰ سے چیلنج سے کہتا ہوں کہ یہ علاقے والے یہاں کے رہنے والے یہ وارٹو کہلاتا ہے یوسی بندرہ کا ہنڈریٹ پرسنٹ نہیں تو نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ یہاں آپ کے وارٹر اینڈ سیوریج کے ٹیکسز وغیرہ آدھا کیے جاتے ہیں یہ میرے آپ کے پیچھے بالکل فاتمیت فاؤنڈیشن ہے ظلم کی انتہا ہو گئی کہ ان کے پاس پانی نہیں ہے پانی اور وہ جو ہے آپ کا ہر مہینے جو ہے وارٹر اینڈ سیوریج وارٹکا اٹیکس آتا کرتے ہیں تو اس کو دانشتہ جو ہے وہ تباہ کیا جا رہا ہے اس علاقے کو صرف سیاہ سے بنا موسیقی یہ بھی ہے کہ یہ جہاں پر گٹر ہے جیسے سلیم بھائی نے کہا کہ گٹر یہاں کھلے رہتے ہیں یہ کیا ہے شہریوں کی بھی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہاں جو اگر گٹر کھلا رہتا ہے اس کو بند کروائیں کسی طریقے سے بھی اگر گٹر کھلے رہتے ہیں اس کے اندر ذائری بات کچھ رہا جاتا ہے یہ بند ہوتے ہیں لیکن وہ شہری کب اپنی ذمہ داری حکومت تو اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر رہے لیکن شہری بھی ذمہ داری ادا نہیں کر پا رہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اور کراچی کے اندر یہ ملک بھی ہے آپ کے ہانی ہر جگہ یہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اور کراچی کلین مہم بھی چلی پہلے پہلے علی زیدی نے چلائی آپ وزیرا سندھ مائک کراچی کلین مہم چلا رہے ہیں تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں دیکھیں جہاں تک علی زیدی صاحب نے کیا ہے ہم نے خود یہاں تین مرتبہ بلوائے ہیں اور جب اس علاقے کی باری آئی تو آگے ایک بینگلو ہے جس کی پرانی دیوار ہے جیسے ہی ہمارے وہ بندے آئے یہاں صفائی کے لیے کچھرہ اٹھانے کے لیے اتفاق سے وہ اتنی پرانی تھی دیوار وہ جا کے گری اور اس کے بعد جو ایک عجیب سا ٹینشن ہو گیا اور سیاسی مفادات حاصل کرنے والے لوگوں نے جو ہے اس کو بڑا گلت رکھ دیا تھا علی زیدی نے جہاں تک کیا بلکل کیا کرنا بھی چاہیے اور آپ نے سوال کیا کہ عوام نے کیا کیا ہے تو ہمارے ٹیم کے جو لوگ ہیں ان کا نام ہے ملک بابر صاحب وہید شوہ باوان کئی مرتبہ وہ ادھر ادھر سے ڈھکنوں میں خود بھی یعنی حد تو یہ ہے کہ اس علاقے کے لیے ڈھکن میں خاردر سے لے کر آ رہا ہوں خاردر کے اللہ رکھا جو ہے وہ چیئرمین ہے یو سی غالبن پچیس کے یہ وہاں سے بھی میں ان سے ریکویسٹ کر کے وہ ڈھکن اور رنگیں لاکے ادھر دیئے جو کہ ہم مختلف علاقوں میں لگاتے ہیں ابھی یا تو کب ان کے بعد ڈھکن نہیں یا تو کبھی دارے کے بعد سے رنگیں نہیں اور میں نے آپ سے عرص کیا کہ دانشتہ طور پر جو ہے نا وہ اس کو تن کیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں جو کمیونٹیز رہتی ہے اسماعیلیس کمیونٹریز رہتی ہے بوری لوگ رہتے ہیں میمن لوگ رہتے ہیں ان کو ویسے کمزور اور دودھ اور 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 ان کو ہے دودھ دینے والی گائیں سمجھا جاتا ہے کہ یہ بس اس طرح کے باہنے کر کے اور پھر ان کو پریشر کر کے اور پیسے بجائے جاتا ہے بڑے میں دڑا لے سے یہ بات کہہ رہا ہوں ایک اسماعیلی جو ہے ہاسپیٹل کے پاس یہاں پیچھے آگا خان ہاسپیٹل ہے مجھے ان بیلڈنگ میں جو وہ اسماعیلیوں کے بیلڈنگیں انہوں نے کہا کہ پانی نہیں آتا اسی ہزار روپے ہمارے کانسلر مانگ رہے ہیں اسی ہزار روپے اس کی کمپلین میں نے ایم پی جمال زدیکس آپ کو بھی دی تھی ان کی ایک نمائندے کی موجودگی میں میں نے آپ سے جیسا عرص کیا کہ جو لوگ بدنیتی پر آتے ہیں جو اپنے مفادات حاصل کرنے آتے ہیں ایسے لوگ جب ہم منتخب کریں گے یا ہمارے جو ہے ادارے ان کو جبرن دیکھ کر آئیں گے تعلقات پر تو پھر یہی حال ہونا ہے اس کا اپنے لوگ جو ہے اپنے طور پر خود کیوں نہیں رہالتے گھٹر کے ڈکن وگر تو اس کا یہ طریقہ ہے ہم سارے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہیں کیمسی کا ٹیکس وہ دے رہے ہیں ووٹر ان سیبریج بورڈ کا ٹیکس وہ دے رہے ہیں دیگر ٹیکسز وہ دے رہے ہیں اگر یہ ادارے کام نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو ختم کر کے ڈائریک پبلکوں پر ذمہ ادارے ڈال لیں وہ اسی ٹیکسی سے جو پیسے جو گورنمنٹ کو پی کر رہے ہیں اسی ٹیکسی سے وہ اپنی مدد آپ کے پر وہ اپنے کام کچھ کروا لیں گے سیبریج کی لائن بھی ڈال لیں گے روڈ بھی ڈال لیں گے پھر فری آف ٹیکس کر دیں جہاں جہاں مسائل لیں اس مسائل والی گلیوں کو فری آف ٹیکس کر دیں اگر حل نہیں کر سکتے تو ٹیکس بھی دیں لوگ اور پھر مسائل بھی خود حل کر رہے ہیں تو فری ادارے ڈال لیں گے موسیقی کراچی میں مائک کراچی وزیرالہ سندھ کی صفائی مہم بھی جاری ہے لیکن اس کے باوجود کراچی کا یہ علاقہ سولجر بزار دریا بند چکا ہے اور یہاں ہر جگہ ہر گلی میں سیبریج کا پانی ہے اور یہ آج کا پانی نہیں ہے یہاں پانی کئی کئی دنوں سے کئی کئی مہینوں سے کھڑا ہے لیکن شاید یہاں کسی کو نظر نہیں آرہا شہری کہتے ہیں کہ ہمیں ٹیکس وارٹر سیبریج وورڈ کا ٹیکس روکا جائے ہم خود ان چیزوں کو بنا لیں گے اگر شہریوں کو ٹیکس فری کر دیا جائے تو شہری خود سیبریج لائنے وارٹر کی لائنے اور روڈ خود بنانے کے لئے تیار ہیں موسیقی جی اس وقت میں سونجر بزار کے علاقے میں مجود ہوں یہاں آپ کو پہلے جیسے فاتمی فانڈیشن کا ہم نے ہسپیڈل لگا ہے وہاں پہ جو پانی کھڑا ہوا ہے اس کے بعد یہ دوسری گلیوں میں ہم پہنچے ہیں تو یہاں کے لوگوں سے بوچھتے ہیں کہ یہ کیا حالت ہے یہاں ابھی بھی وہی حالت ہے پانی تو وہی جمع رہتا ہے اسی طریقے سے اور لینوں میں پانی نہیں جا رہا ہے پانی جمع تھا ساری رات بار یہ پانی یہاں ریا ہو گڑروں میں لین جو ہے وہ پتہ نہیں کس طریقے سے ڈلی ہے کیا ہے کہ پانی جو ہے وہ صحیح طریقے سے جائے نہیں رہے پانی روڈ کے اوپر اسی طریقے سے کھڑا ہوا ہے جس طریقے سے کھڑا ہوا ہوتا تھا اس کے کیا بجائے کہ علاقے کے لوگ یہاں پہ سفائی سترائی جو ہے سفائی سترائی تو سہی رہتی ہے لیکن مثلا کہنے کا یہ ہے کہ لینے سہی نہیں ہیں گڑر لینے سب آگے سے بھی بند پڑی بھی ہیں ادھر سے بھی بند پڑی بھی ہیں اور کوئی جمع دار آگ سہی طریقے سے کھولتے نہیں ہیں کیا ہے کیا مسئلہ ہے جو پانی جاتا نہیں ہے اگر آتے ہیں وہ لوگ کھول کے چلے آتے ہیں 20 دن یا 15 دن سہی رہتا پھر اس کے بعد جو ہے آتا یہ لینے ڈال دی ہیں لیکن اس کے بعد بھی باریش ہوئی تو پانی کھڑا بھی تھا اس کے بعد بھی پانی جو ہے ابھی بھی کھڑا بھی ہے یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو رات کو بھی جو ہے پانی جو ہے زیادہ ہی تھا بہت لین میں پانی جہا نہیں رہے کب سے سی بریج کا یہاں ماملہ کب سے دو سال دو سال دھائی سال سے جو ہے ایسا ہی سلسلہ چلے ہیں کہ پانی بھر رہا تھا گھڑا بھر رہے تھے آتے تھے کھولتے تھے پھر 10 15 دن سہی رہتا تھا پھر بند ہو جاتا تھا یہ دو سال سے جو ہے یہی سلسلہ چلے ہیں یہ جی ہمارے ساتھ یہاں کے شہری تھے جو بتا رہے ہیں کہ سولجر بزار کے اندر جو ہے یہاں صورتیال جو ہے ایسی ہی ہے یہاں پر ہر گلی تلاب بنی ہوئی ہے ہر گلی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی کھڑا ہوا اور یہ علاقہ بھی آپ نے دیکھا کہ پانی کھڑا ہوا یہاں ایک لائن بھی ڈالی گئی ہے یہ ابھی لیکن اس کے باوجود پانی کا بھی کوئی نکاسی نہیں ہو پا رہی ہے اس وقت تک یہاں کا لوگوں کا یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر دو سال سے ایسی ہی سورتیال کا سامنا ہے کراچی کے سولجر بزار کے اندر اور نہ سندھ حکومت جو سے وارٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو کام کر پا رہا ہے نہ ایم پی ایم ایم ایز اپنے فنڈ یوز کر رہے ہیں اور کراچی کے شہر کا یہ ایک ایسٹ کا علاقہ ہے جس کے اندر ہم کھڑے ہیں یہ گارڈن ایسٹ ہے اور سلجر بزار کا یہ علاقہ ہے موسیقی 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 جم خانہ ہے یہاں پر سکول بھی ہے اس کے اندر گراؤنڈ بھی ہے یہاں میچیز بھی ہوتے کرکٹ کے مطلب یہ بچے بچے یہ بچوں کے آنے جانے کا بھی راستہ ہے پھر یہاں آپ کو پیچھے کیمرائمن کو بولوں گا یہ دکھا ہے کہ اتنی پیچھے جو ہے بیلڈنگیں بنی ہوئی ہیں یہاں پہ گھر ہیں اور لوگوں کی رہشے بھی رہشگاہ ہیں اور لوگ جس طرح مشکلات کا شکار ہیں ہر آدمی مرسیکل سوار خاص طور پر وہ پانی سے بھیگے بغیر یہاں نہیں پہنچ پاتا اور یہاں سب جگہ یہ گھٹر اگلے ہوئے ہیں گھٹروں کے اندر سے پانی نکلا ہوئے ہیں اور لوگ جو ہے نماز پڑھنے سے بھی کاسر ہیں اور مسجد جانے سے بھی کاسر ہیں موسیقی موسیقی میں سولجے بزار گھلے رانا کالونی کا محقین ہوں تقریباً چھے ماہ ہو گئے گھٹر بوری گھلی سے گھٹر بند ہے اور کوئی توجہ ہی نہیں دیتا یہ کیمسی کے جو ملازم ہیں یہ بار بار آتے ہیں بولتے ہیں بھر لائن ڈالے گی لائن ڈالے گی جبکہ لائن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے پرہویٹ آدمی کو لاؤ تو وہ فوری طور پر لائن کھول جاتا ہے یہ ان کو ابھی بھی صبح سے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ابھی بولتے کہیں کہ ہم دو بجے آئیں گے تو دو بجے آ کر کیا کروکے جب آئے بے وہ پوری ٹیم آئی ہوئی ہے تو اس کام کو ختم کیوں نہیں کرتے ہیں بولا پوری لائن ڈالے گے ہم نہیں ادھر دون تھوڑی سی لائن ڈال کے اور پائپ چھوڑ کے چلے گئے بولا بھر کام پند ختم ہو گیا تو ایسے کیسے ہی ہے تو چھے مہینے سے کھلے رانک آدھونی والے پریشان ہیں خدارہ کچھ خوف کرو مچھر اور مکھی بے انتاہ ہو گئے ہیں گھروں میں بیٹھا نہیں جاتا اور ان کے مزے آئے ہوئے ہیں یہ آتے ہیں نادے کے اندر لائن ڈال کے چلے جاتے ہیں نادے میں جب لائن نہیں ڈالی تھی تو پوری کالونی پریشان نہیں تھی جس سے انہوں نے یہ فیلیٹ والوں کے لئے نادے میں لائن ڈالی پوری کالونی کا انہوں نے سکون برباد کر دیا اور اسی لائن میں منجی مارتے ہیں وہ لائن کھلتی نہیں ہے کیونکہ نالا اوچا ہے نالا کچھرے سے بھرا ہوا ہے پانی جائے گا کیسے اس نادے کی لائن کی وجہ سے انہوں نے اپنے پیسے سیدھے کر لیے بیڈنگ والوں سے اور پوری کالونی کو ایک نمبر گلی سے لے کر سات نمبر گلی تک ساری آبادی کا انہوں نے ستیہ ناز کر دیا تو خدارہ کچھ خوف کچھ اللہ سے خوف کرو کہ دوسرے ایک تکیہ آبادی والے مستقل پریشان دیں اس کا خمیادہ ہم نے ہی آپ نے بھی بھگتنا ہے جب یہ قوم پریشان ہو جائے گی مسجد برابر میں اہلِ حدیث یہ آگے دو مساجد ہیں بخاری مسجد اور اہلِ حدیث مسجد نمازی نکلنے کے راستہ نہیں ہے ذرا سی جگہ سوکی نہیں ہے اور یہ آ کر اور بس خالی شکل دکھا کر پھر چلے دھتے ہیں تو ان کو عقل دی جائے کہ یہ کہاں ہیں تو کام کریں کہتے ہیں دو بجے آ رہے ہیں تین بجے آ رہے ہیں مگر یہ آتے نہیں ہیں جی اس وقت یہ یہ یہاں پہ میں گلرانہ کالونی ہے سولجر وزار کی یہاں کے مکین ہمارے ساتھ تھے جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر واٹر ہینڈ سیوریج بورڈ جو ہے لائنیں کچھ ڈال کے اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ فنڈ ختم ہو گیا ہے اور اس کے بعد جو لائن ڈالی گئی ہے وہ نالا بند ہو چکا ہے چوک ہو چکا ہے لیکن اس کا پانی ذاری بات پورے علاقے کا پانی نہیں نکل پا رہا جس کے علاقے کے اندر سیوریج کا پانی جو ہے سوگت کھڑا ہے اور یہ بارش کا پانی نہیں ہے یہ سیوریج کا پانی ہے جو جگہ جگہ ہم سولجر وزار کی گلیاں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ایسٹ کا علاقہ ہے جس کے اندر جو ہے کراچی کا یہ ایم کیم کے جو چیئرمین ہے چیئرمین موئی یہاں پر چیئرمین ہے ڈی ایم سی کے اور یہاں ڈی ایم سی کے اور جو چیئرمین بھی ہے وہ بھی ایم کیم کے یہاں سے تعلق رکھتے ہیں لیکن جو وارٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے وہ سندھ حکومت کے اندر ہیں اور یہ سارے یہاں پر موجود ہیں یہاں ایم پی اے جو ہے وہ تحریک انصاف کے جمال انساری ہیں یہاں سے ایم اے نے بھی تحریک انصاف کے لیکن یہاں مسائل لوگوں کے عوام کے حل نہیں ہو پا رہے اتنے پریشان ہوئے ہیں ہم لوگ تو پریشان اتنے ہوئے ہیں کہ آج سے نہیں ہے پاچ سے سال سے یہ مسئلہ ہوئے ہیں ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا یہاں پی یہ مسئلہ ابھی ابھی کیم سی والوں کو لائے پکڑ کر وہ مو ماری کر کے گالی گروش کر کے ہم لوگ لے کرکا ہے تو یہ اتنا نہیں آگے اپنی مدد آپ کے تحریک ہم لوگوں نے کام کیا ہے ہم لوگ یہاں سے چندہ اکھٹا کرتے ہیں چندہ ہم لوگ اکھٹا کرتے ہیں اپنے طور پر ہم لوگ کام کراتے ہیں مگر یہ لوگ بہیس ہو گئے ہیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں خوف خدا نہیں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جس دن خوف خدا آئے گا انشاءاللہ یہ بڑا پاکستان پورا ترقی کرے گا مگر یہ صرف اپنا پیٹ بڑھنے چاہتے ہیں کہ ہم اپنا پیٹ بڑھ لیں اپنے بچوں کا ان کے بچے امریک میں پڑھ لیں ہمارے بچے کے ام سی کے سن میں پڑھ لیں کہ ان کے پر نہ کھان کو پیسے نہ پڑھائی کے پیسے یہ زندگی نہیں ہے ہم لوگوں کی یہ ہم لوگ جانور سے بتر زندگی گزار رہے ہیں چار چاہتے ہیں ہم لوگ جانور سے زیادہ بتر زندگی گزار رہے ہیں ہم سا اچھے جانور رہے ہیں وہ سکون سے ساہے میں بیڑیا تھا ہم لوگوں کو ساہے بھی نہیں ہے محصر ایک وقت کے ساتھ ہیں دوسرے وقت کے فکر کرتے ہیں کہ دوسرے وقت کی ملے کی نہیں ملے کی آپ گھروں میں آکے دیکھیں گندہ پانی کھڑا ہوا ہے مچہ دیں گی بخار نزلہ خاصی سب ملے کی انسانوں کو یہ میرے کو اللہ کی ہوگی آپ دیکھیں یہ یہ دیکھیں آپ یہ یہ دیکھیں میرے کو اللہ کی یہ دیکھیں آپ ملے کو اللہ سے ملے کی میرے کو دیکھیں آپ علاقے میں کوئی کورسان عالی نہیں ہے کوئی سننے ہی نہیں آرہی ہے یہاں پر بیکنے ہی نہیں آرہی ہے تھا بڑی مہربانی ہوگی آپ کچھ نکش کرو یہاں پر ہمارے تو زندگی عذاب ہو گئی ہے ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا یہاں پر باگے آپ حالت دیکھ رہا ہو میری موسیقی موسیقی یہ سولجر بزار جو ہے وہاں میں موجود ہوں سولجر بزار گلے رانا کالونی ہے یہاں آپ کا کامرامین کو کہوں گا یہ دکھائے یہ گھر کے اندر دیکھیں گھٹر کا شیوریس کا پانی گیا ہوا ہے اور یہ گھر والے گھر میں رہ نہیں سکتے اور یہ یتنی بھدگو اور گھر کا پانی وہاں سے ریورس ہوگے پھر اس کے بعد کراچی کے اندر سب سے زیادہ مچھر ملیریا اس کے بعد پیدا ہو رہا پانی یہاں کھڑا ہوا ہے اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پائپ یہاں دیکھیں آپ یہ گھر لائن انہوں نے ڈالی ہے لیکن اس کے باوجود یہ پانی جو ریورس ہوگے ابھی تک نکلنے کا نام نہیں لی رہا اور کراچی کے اندر اس وقت وزیر اللہ سندھ کی کلین کراچی مہم جو ہے وہ چل رہی ہے جس کا کلین ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کلین یہاں پہ ہو رہا ہے موسیقی موسیقی یہ جاتے ہیں ہمارا سکول جانے کا راستہ ہے یہ ہمارے سارے کپڑے یونیفورمز جاہر جو ہماری وینے ہوتی ہیں ہم وینوں پہ بھی نہیں جا رہے وینے بھی گٹر کی ویسے اُلٹ ہو جاتی ہیں تو یہ کچھ اس کا انتظام یہ صحیح کر رہے ہیں آپ یہ گٹر کا پانی اتنا جمع ہو گیا کہ بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اس سے بہت سے لوگ بیمار بھی ہو رہے ہیں تو یہ گزارش ہے کہ میری یہ صحیح کر رہے ہیں موسیقی 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 بھائی یہ بہت پانی ہے گا نکلنا بہت بھاری ہے اس کے اندر سے اب یہ کچھ کرو اس کے ڈھکن وغیرہ گھٹروں کو ساف کرو بھائی پورا علاقہ پریشان ہے بارش پانچ منٹ ہوتی ہے اور یہ بھر جاتا ہے نہ نماز کے کپڑے سہی رہتے ہیں سمجھے نا وہ تکلیب آپ یقین کرو اسکول کی چھٹیوں تھی دم گھڑ جاتا ہے دھوہوں سے دم گھڑ جاتا ہے اور یہ نیچے کیچڑ اوپر دھوہ گھٹر کا پانی ساتھ میں نماز کی بڑی مشکل ہے یہاں پہ پچھلی گھلی دیکھ لیں یہ گھلے رانہ والی گھلی آپ نے دیکھی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ اتنی بڑی گھلی ہے اتنی چوڑی گھلی ہے وہاں سے نہ کوئی گھڑی گھڑی تو دور کی باتیں موٹر سیکل تک نہیں نکل سکتی ہے اتنا سا راستہ ہے وہاں سے وہاں سے نکلتی ہے اب وہاں پہ گھٹر بھی ہے وہاں پہ سب پوچھے ایک عرصہ ہو گیا ہے وہاں پہ صفائی نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کے باوجود بھی بارش ہو رہی ہے اور مزید پانی جمع ہو رہا ہے سیورج کا پانی بارش کا پانی سب ملا ہوا ہے کوئی صفائی کرنے والا نہیں ہے کتنی کمپلینیں ہم لوگ نے ڈالی ہے لیکن کچھ بھی اس کا حل نہیں ہوا بس یہی دیکھے جا رہے کراچی مہم صفائی کی مہم چل لیے صفائی کی مہم چل لیے ہمیں تو نہیں دکھرا کہاں چل لیے جی یہ سولجر بزار کے ہمارے ساتھ دکاندار موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پانی کب سے کھڑا ہے اور یہ سیورج کا پانی کا مسئلہ کئی برسوں سے یہاں جاری ہے لیکن اس کے باوجود جب تھوڑی سی بارش ہوتی ہے یا سیورج بلاک ہوتا ہے اس کے بعد دکانوں کے سامنے پانی آیا تھا تو یہ شہری کیا کہتے ہیں یہ تو چھ سات سال ہوگا ہے یہ ہمارے سے یہی پریجا ہے پورا رمضان پانی میں گزرا پورے بکرائی پانی میں گزری ہر چیز تیک سارے لیا جاتے ہیں ہمارے کوئی رکھ نہیں دیا جاتا ہے نہ گھٹروں کا نہ بارش زرہ سی بارش ہوتی ہے یہ پانی آپ کے سامنے کھڑا یہ رکا ہوا ہے سب رکا ہوا ہے کراچی میں اس وقت جو ہے وہ وزیراڑا سندھ کی کلین کراچی مہم بھی چل لئی ہے وہ کراچی کو ساف کر رہے ہیں ڈی ایم سیز بھی اس میں لگی بھی ہیں میئر کراچی بھی اس میں مصروف ہیں اس کے بعد جو ہے گیارہ سو کے قریب جو ہے وہ ملازمین ہے وارٹر انڈ سیوریج بورڈ کہتا ہے اس کا کہنا ہے کہ کچھ علاقوں کے اندر جو ہے گھٹروں کے اندر جو ہے پتھر بھی نکل لیں شہری وہ انہوں نے انعام رکھا ہے کہ جو بھی شہری جو ہے کسی کی فوٹیج بنا کے دیکھ جو کچھرہ کہیں پھینک رہا ہے یا گھٹروں میں پتھر ڈال رہا ہے اس کو ایک لاکھ رویہ انعام دیا جائے تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں بھائی ایسا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا پیچھے سالوں سے پیچھے آقا کھان سکول کے پاس سالوں سے بھرا ہوا ہے سالوں سے بھرا ہوا آپ دیکھو کالا ہو گئی جب وہ جگہ کالی ہو گئی وہ اسکول کے بچے چھوٹے چھوٹے آتے جاتے یہ سارا پانی 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 نہ ہم نے موہم ادھر نہیں دیکھی سالوں سے موہم نہیں دیکھی وزیر اعلیٰ سندھ کی کوئی موہم نہیں دیکھی موسیقی ہم گو کن جاتے ہیں تو ہمارے کپڑے گندہ ہوتے ہیں انکر ہمیں آنے میں سکول بہت مہا پہ پانی پھول پاہوں تک بھرا بھرا دیکھیں ہمارے پاہوں بھی پھول گندہ ہیں بہیک اس کا گندہ آنے میں مشکل بہت ہوتی ہے بہت بھی ٹوٹے میں آگے ہیں موسیقی اس وقت سولجر بزار میں ہم موجود ہیں سولجر بزار کا یہ مین روڈ ہے جب سے نمیش چورنگی بند ہوئی ہے یہ روڈ یوز کیا جاتا ہے لیکن آپ اس روڈ کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں سویفریز کا پانی یہاں کس طرح کھڑا ہوا یہاں دکاندار کاروبار کرنے والے حضرات اور گزرنے والے بچے سکول جانے والے مدرسے جانے والے لوگ جو یہاں سے گزرتے ہیں وہ کس حالت میں یہاں سے گاڑیاں ان کی گزرتی ہیں اور کس حال میں وہ رہتے ہیں کراچی کے میں اندر ہے اس وقت وزیراعلاد سندھ کی کلین کراچی مہم بھی چل رہی ہے لیکن اس مہم کا فائدہ شہریوں کو ابھی تک نہیں ہو رہا اور یہاں کیمرمن سید عبدالمنان کے ساتھ لیاقت مغل روز نیوز کراچی موسیقی موسیقی